اسلام علیکم پیارے بچوں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بیان کی جاتی ہیں اس نظم کو ہم کہتے ہیں اس لیے ہم نے ایٹ کلاس میں پہلے ہم کا آگاز کر رہے ہیں اور جہاں جہاں جو ریڈنگ میں آپ کو کوئی ڈشواری ہو تو آپ جو ہے براہ مہربانی گوھر سے سنیے اور اس کو میں ریڈ کروں گا تو جو ڈیفیکلٹی ہے کسی وقت پہ آپ شیئر کر سکتے ہیں بہرحال ہم نے آج جو ہے اس کو آگاز کر رہے ہیں اس کا پہلا سبق ہے ہم جو ہم نے وہاں رکھائے ہم میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع ہوتا ہے اور اس کی تمام تعریفیں بیان کی جاتی ہیں تو سبق پہریوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق پہریوں ہم تو ہی رہنما تو ہی رہبر اسان جو یا اللہ تو ہی رہنما ہے تو ہی رہبر ہے ہمارے تو خالق تو مالک سمور جہان جو تو ہی خالق ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے اے تو مالک سمور جہان جو اور تو ہی پوری کائنات کا مالک ہے یعنی پیدا کرنے والا بھی ہے اور مالک بھی ہے اس کے بعد تُو ستار آہیں تُو گفا رہیں ستار کی معنی عیبوں کو شپانے والا یا اللہ تُو ہمارے عیبوں کو شپاتا ہے تُو گفا رہیں تُو بخشنے والا بھی ہے نَتُوْخَانْ سَوَا قُوبِ وَحَرَ وَسِیلُو یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی جب دعائیں مانگتے ہیں تو آپ کے بغیر ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے دریہ نہیں ہے تُو ہی بخشنے والا ہے تُو ہی معاف کرنے والا ہے ہتے اے ہتے تُو مددگار آہیں ہتے کا مطلب اس دنیا میں ہتے کا مطلب آخرت میں یعنی اس دنیا میں اور آخرت میں یا اللہ تُو ہی ہمارا مددگار ہے تُو ہی بخشنے والا ہے سوا تُو جے سائیں حلقو نہ ہی لو یا اللہ تیرے بغیر ہماری کوئی کوشش کوئی بس نہیں چلتا ہے تُو ہی معاف کرنے والا ہے آگے والا شہر ہے تین تھو اے داتار تو کھاں گھراں جو داتار کہتے ہیں داتا داتا کا منہ ہے دینے والا یا اللہ جو میں تُس سے مانگتا ہوں وہی دے دیتے ہو تُو خالق تُو مالک سمورِ جہان جو تُو ہی خالق تُو ہی مالک اس پوری کائنات کا آگے والا شہر ہے جنہیں رات اوندہ تھی آنے جہانتے جنہیں رات اوندہ تھی آنے جہانتے جب رات کے آنے سے اس کائنات پر اوندہ مانا اندھیرہ آ جاتا ہے جب رات ہوتی ہے تو اندھیرہ ہوتا ہے تب کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ تنہیں چندر تارن کے روشن کریں تو رات کی تاریکی میں اندیرے میں اللہ تعالیٰ چاند اور ستاروں کو روشن کر دیتا ہے یہ اللہ کی چاند ہے تنہیں چندر تارن کے روشن کریں تو یا اللہ تو تب چاند اور ستاروں کو روشن کر دیتے ہو صدا محر جامیہ مولا وسائی ہمیشہ صدا بنا ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی رحمت کی بارش برسا دے محرمانہ رحمت محرمانہ بارش وسائمانہ برسائے یعنی اللہ ہمارے اوپر ہمیشہ رحمت کی بارش برسا دے تھرن اے برن کی تنگلشن کری تو تھر کا علاقہ ہے تھر اس کو کہتے ہیں جہاں ریجستان ہوئے بیابان ہے ریتی ریت ہے کوئی چیز پکتی نہیں ہو ریجستانی لیڈیزرڈ ایریا ہو بر سہرہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان تھروں اور ان سہراؤں کو یا اللہ اپنی رحمت کی بارش برسا کر آپ گلشن کرتے ہیں گلشن مالا باگ بنا تو ہریالی ہو جاتی ہے آخری ہے زمین کے پہرائے ہو تو تاج آسمان جو اب نیچے زمین ہے اوپر آسمان ہے آسمان کو اس نے تاج کا جو ہے وہ تشبیح دی ہے کہ زمین کے اوپر ایسا چاند ستاروں اور جگمگاتے ہوئے ستاروں سے آسمان میں اس طرح جو ہے بنایا ہے کہ جیسے زمین کے اوپر ایک تاج بنایا ہے جیسے بادشاہ تاج پہنتا ہے تو زمین کے اوپر جو ہے آسمان کا تاج اللہ تعالی نے بنا دیا ہے زمین اکھی تو پہرائے ہو تاج آسمان جو زمین کے اوپر تو نے آسمان کا تاج پہنا دیا ہے تو خالق تو مالک سمور جہان جو تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے پوری کائنات کا اب اس کو ایک بار میں ریڈ کروں گا اس کو گوھر سے سنیے گا پھر اگر کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو آپ اس کو ریڈ کر سکتے ہیں سبق پہ رہیوں ہم یہ میں بتا چکا ہوں ہتے منا یہاں اس دنیا میں ہتے منا آخرت میں اللہ ہی مددگار ہے وہی بخشنے والا ہے ہی لوں منا کوششیں جو انسان کوششیں کرتا ہے تو اللہ کے بغیر انسان کی کوشش کامیاب نہیں جب اللہ راضی ہوتا ہے تو وہ ہماری ساری کوششیں کامیاب ہوتے ہیں اللہ بخشنے والا ہے جنہیں راتے اندہے تھی آنے جہانتے تدہیں چند تارن کے روشن کری تھو سدا مہر جامیہ مولا وسائے تھرن اے برن کے تنگلشن کری تھو زمین کے تُو پہرائو تاج آسمان جو تُو خالق تُو مالک سمورِ جہان اجو چند الفاظ ہیں اس کے لفظ معنی ہیں وہ آپ نوٹ فرمالیں سمورِ ساری پوری کائنات کا ساری کائنات کے پوری تُو خالق تُو مالک سمورِ جہان اجو تُو ستار آئیں ستار بڑا عہبوں کو شپانے والا اللہ کیا نام ہے تُو غفار آئیں تُو منا آپ گھر بڑکشنے والا نتو خان سوا کو بواہر وسیل واہر منا مدد گا مدد وسیلو ذریعہ وسیلہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے ہتے ہتے اب ہتے کا مطلب یہاں ہے ہتے کا مطلب لگے گا تو ہتے یہاں اس دنیا میں اور ہتے اس کے اوپر پیش ہے ہے کے اوپر آخرت کا ہتے اس دنیا کا مثال ہے ہتے آخرت ہے ہتے ہیں ہتے تُو ددگارہ آئیں تُو جسائیں حلے کو نہ ہی لو ہی لو منا کوشش جو بھی ہم کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لئے جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہماری کوشش ہکامیاب ہوتی ہے دیکھو لاتار تو کھاں گھرا جو لاتار کہتے ہیں داتا دینے والا اردو میں داتا بھی کہتے ہیں دینے والا بھی کہتے ہیں اللہ ہی دینے والا ہے روضی سب کچھ دینے والا کوئی ہے جو بانتا ہوں تو ہی خالق ہے تو ہی مالک ہے پوری کائرہ اندھے کہتے ہیں اندھیرہ تاریخی سورج گروب ہوتا ہے تو اندھیرہ ہو جاتا ہے تب اللہ ستاروں کو روشن کر کے رات کو روشن بنا دیتا ہے محرمانہ رہبر میہ بارش وسائے برسادی برن کے گروشن تھر کا علاقہ ہے جو آپ کا بدین ٹھنٹو اور ٹنڈو باغو اور عمر کوٹ یہ تھر کا علاقہ کہلاتے ہیں جس میرے گستانی رہی ہوتا ہے یہ بھی نہیں ہوتا سمینہ کی اس کے بعد ایکسرسائز ہے اس کو آپ کمپلیٹ کر دیجئے اس کے بعد جو سوالات ہیں اسی سبب کو آپ کو پڑھیں گے تو خود بکر آپ کو خالق ہے پوری کائناہ اور مالک کون ہے آپ نے پڑھا خالق اللہ تعالیٰ آئے جب آنے جہانتیں چلیں اللہ تعالیٰ شاتھو کرے جب رات کے آلے جلیں رات اندھے تھی آنے جہانتیں اللہ تعالیٰ چندر سے تارن کے روشن کرے تو مولا ترنے برن کے کیوں تو گلشن کرے اللہ تعالیٰ تھروں اور وروں کو کس طرح روشن کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مہر جامیہ وسائد ترنے برن کے گلشن کرے تو یہ تین سوال ہیں اس کے لفظمانوں کو دیکھیں گے پڑھیں گے تو پھر آپ کو ان سوالوں کے جوابات آ رہیں گے جب آپ حمد کو سمجھیں گے کیوں تک تک تک